ایک دھماکہ اور کسی کا سب کچھ ختم ہم بات کر رہے ہیں بلند شہر میں ہوئے سیلینڈر بلاسٹ کی جس کے پھٹنے سے ایک گھر کے چھے لوگوں کی ایک ساتھ جان چلی گئی مکان کے اندر بلاسٹ ہونے کے بعد تین پیڑھیاں ختم ہو گئی آپ کو جان کر تو تب اور حیرانی ہوگی کہ جو آکسیزن سیلینڈر لوگوں کی جان بچاتا ہے وہی اس دردناک حادثے کا کارن بن گیا دراصل بتایا جا رہا ہے کہ رکسانہ جو کہ ریاض الدین کی پتنی تھی وہ بے حد بیمار تھی سوموار کو ہی انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر آیا اور گھر لے کر آیا گیا اس دوران رکسانہ کے لیے آکسیزن سیلینڈر منگائے گیا اور پریجن آکسیزن سیلینڈر سے رکسانہ کو آکسیزن دے رہے تھے تب ہی آکسیزن گیس لیک کر گئی اور اچانک بلاسٹ ہو گیا بلاسٹ کے بعد مکان کا لینڈر گرنے سے اٹھارہ لوگ مکان کے ملبے میں دب گئے جس میں دس لوگوں کو پریجن کی ٹیم نے ریسکیو کر ساکوشل بہار نکال لیا جبکہ پانچ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں تین لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں ایک ویقتی کی اپچار کے دوران جان چلی گئی اس حادثے میں اب مرنے والوں کی سنکھیا کو لچھے ہو گئی ہے جبکہ دو لوگوں کی حالت گمپیر بنی ہوئی ہے اور ان کا دلی کی اسپتال میں لگا تارک چار چل رہا ہے ان چھے لوگوں میں تین پیڑیاں شامل ہیں جس میں نانی، ماں اور بیٹی کی بلاسٹ کے بعد مکان کے ملبے میں دب گر موت ہو گئی آپ کو بتا دیں مکان بلاسٹ حادثے میں مرنے والوں میں ریاض الدین جو کہ پچاس سال کا تھا رکسانہ اس کی پتنی پینتالیس سال کی سلمان اس کا پتر سولہ سال تمنا ریاض الدین کی پتری چوبس سال حفظہ اس کی چھوٹی بیٹی تین سال آس محمد ریاض الدین کا بیٹا چھبیس سال ان کی موت ہو گئی جبکہ گھائل سراج اور پھر سراز الدین پتر ریاض الدین جو کہ تیس سال کا تھا انہیں دلی اسپتال میں ریفر کر دیا گیا ہے پولیس نے اس سبھی مرتکوں کے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا بتایا جا رہا ہے کہ ان سبھی شبوں کا کچھ ہی دیر بعد سپردے خاگ بھی کر دیا جائے گا آپ کو بتا دیں یہ گھٹنا سوموار قریب ساڑے آٹھ سے نو بچ کر بیچ میں ہوئی آشاپور کالنی کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں ایک گھر کے اندر سیلینڈر بلاسٹ ہوا گھر میں کل 18 سے 19 لوگ موجود تھے جس میں سے آٹھ لوگوں کو بچائے گیا فائر برگیٹ کی ٹیم اس گھٹنا کے بعد تورنت موقع پر پہنچی نگر نگم کی ٹیم میڈیکل ٹیم نڈی آئر ایف کی ٹیم بھی وہاں موجود تھی موکہ منتری نے گھٹنا کا سنگیان لیتے ہوئے پولیس پرشاسن کو موقع پر پہنچ کر راہت اور بچافکائر کرنے کے نردیش دیئے سپورٹ کے کارنوں کی اب بھی جانج جاری ہے وہ میرے ساس سوسر تھے سالے ہیں میری بیوی تھی اور میرے بچے کتنے بچوں کی آپ کے اس میں موت ہوئی دو بچوں کی موت ہوئی ایک تین سال کی تھی اور نو مہینے کی گھر بھو گتی تھی آپ کی بیوی نو مہینے کی گھر بھو گتی تھی ہوا کیا تھا یہ بتا ہوا کچھ نہیں پرسو دوائی ان کی طبیت خراب تھی میری ساس کی دادری سے دوائی اور یہاں پہ آگئی ان کی ساس میں دکت ہوئی اوکسیزن سلنڈر مگایا انہوں نے تو میری بیوی اپنی ممی کے ساتھ ہی آگئی تھی کہ دو دن میں بھی رہ جاؤں گی تو مجھے دو دن بعد لینے کو آ جانا بس سام کو پانچ بجے تو بات ہوئی ہے اس کے بعد میں کوئی بات نہیں ہوئی میرے پہ فون آیا کہ ایسے ایسے وہاں پہ سلنڈر پھٹ گیا ہے اور کوئی نہیں بچا میں نے آکے دیکھا تو یہاں پہ کچھ نہیں تھا سب جی سی بھی سے نکال نکال کے لے کے جا رہے تھے میری بیوی بھی اس ٹائم پہ وارداد موقع پہ ختم ہو گئی تھی جو میرے دو سالے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور دو کی کمبیر حالت بتائی جاری ہے ریزون جو اس میں کل کتنے لوگ ختم ہوگی ہیں کل چھے لوگ بتائی جاری ہیں ابھی تو چھے لوگ ختم ہوگی ہیں جو دو آپ کے انہ سالے ہیں ان کی استثیت کیا ہے بات چیت ہوئی ہوگی آپ کی کیسے میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ابھی کمبیر حالت ہے انہوں کی کھون مانگا ہے کھون دینے کو گئی ہیں ابھی کوئی ان کی پتہ نہیں پڑی ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں وہیں بتاتے چلیں کہ لکھناو میں بھی ایسا بلاسٹ ہو چکا ہے کچھ دن پہلے لکھناو میں بھی سیلینڈر بلاسٹ ہوا تھا یہاں کچھ لوگ چائے بنا رہے تھے اسی دوران سیلینڈر پھٹ گیا اور آسپاس بیٹھے لوگ جان بچا کر بھاگے سیلینڈر بلاسٹ ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے سامنے والے گھر میں نل میں لگی پائپ کے ذریعے پانی کھول کر آگ بجھانے کی کوشش کی تھی اسی بیچ ایک شخص نے پانی بھری بالٹی کو اٹھا کر سیلینڈر کے اوپر پھینک دیا اس سے آگ بجھ گئی تھی اور بڑا ہاتھ سٹل گیا